بات کے محسوس نہ ہو سکا تم کو یہ الگ بات کے محسوس نہ ہو سکا تم کو کتنا یاد کیا ہے میں نے تجھے تجھ سے جدا ہو گیا تو جب آپ نہیں دیں گے بہت اچھے سے کیسے ہیں نا میں اس لیے میں نہیں سننے چاہتی تھی نہیں آپ کہو ایک دو اور کہو میں سننا چاہتا ہوں ہماری بات ہماری بات نہ آئے گا اسے چاہت کا ایسا مزا ہماری بات نہ آئے گا اسے چاہت کا ایسا مزا وہ اوروں سے خود کہے گا مجھے چاہو سجندی کی طرح صحیح جیہاں ضرور سے اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ رات گہری ہے رات گہری ہے در بھی سکتے ہوں جو کہتے ہیں کر بھی سکتے ہوں آپ جو روٹھے ہوتے ہوں آپ جو روٹھے تو اتنا بھی نہ سوچا ہم تو پاگل ہیں مر بھی سکتے ہوں آپ ناراض ہوں روٹھے ہوں یا خفہ ہو جائیں آپ ناراض ہوں روٹھے یا خفہ ہو جائیں بات اتنی بھی نہ بگڑے کہ ہم جدہ ہو جائیں وہ کبھی نہیں ہوگا یہ ہماری اجنبی جی ہم لوگ ہمیشہ آپ فراہن ہی رستانی ریڈیو جو ہے ہم آپ ساتھ میں مل کر اور خاص کر کے یہ پروگرام ضرور سنیں گے اور چلائیں گے اور یہ ہی تو جدہ کبھی نہیں ہویں گے یہ وعدہ ہے کبھی کبھی جیوں ہوتا ہے نا زندگی کا سب سے مشکل وقت وہ لگتا ہے جب آپ کا اپنا کوئی آپ کو دکھ دے اتنا دکھ دے کہ آپ کی آنکھیں بھارائیں اور پھر وہی پوچھے کیا ہوا اور آپ کو مسکر آ کے کہنا پڑی کچھ بھی تو نہیں ہے یہ ہاں میں آپ سے کہتا ہوں میں یہ ہی ہس نہیں رہا ہوں پھر کہتا ہوں کئے بار میں کہا اچھا لگتا ہے شہر شائری میں لوگ سنتے ہیں اور وہی میں شائری میں جو ہے خاص کر کے جو مسا ہے نا تیرے عشق میں تیرے عشق میں کھو تو دیا ہے تیرے عشق میں کھو تو دیا ہے چین اور سکون اب کبھی نہ کہنا کی میں کچھ نہیں کرتا بہت ضروری کام کرتے ہیں آپ کو سنتا تھا نا نا وہ بیت سے کہتے کچھ خاص نہیں بس اتنی سی داستانی محبت ہے میری کچھ خاص نہیں بس اتنی سی داستانی محبت ہے میری ہر رات کا آخری خیال ہر صبح کی پہلی سوچ ہوتا ہوں شکریہ یہی تو فاہن ہے نا صبح کی سونے جانے سے پہلے آخری خیال اور جا جا گے تو پہلا خیال یہی فاہن ہے نا اس لیے فاہن کو بھولتے نہیں نا کبھی نہیں بھول پائیں گے نہیں وہ یہ نہیں دور لگاتی ہے نا ایک شیر آپ نے کہا تھا وہ سن کے کچھ بہت مشکل میں پڑ گئی لیکن اچھا ہے شیر ہے کیا کہہ سکتے ہیں شایر تو اپنے دل کی ہر بات کہہ لیتا ہے نا تو ہم میں سننا پڑتا ہے نا وہ شیر کچھ سوچ کے سوچ میں پڑ گئی تھی لیکن بہت اچھا ہے حقیقت بھی تو ہے جی ممکن نا صدح ہم دنوں کا ساتھ رہے شاید ممکن نا ہماری یہ سپنوں کی دنیا بھی کتنے عجیب ہوتی ہے جھوٹی ہی سہی پر دل کی ہر خوشی نصیب ہوتی ہے بے شک آتے ہیں سپنے کچھ پل کے لیے بے شک آتے ہیں سپنے کچھ پل کے لیے ہی سہی پر ان پلوں میں ساری جہان کی جنت کتنی قریب ہوتی ہے واہ واہ حقیقت ہے بہت بہت پیاری یہ شیر میں نے گزرے وہ دن میں ایک بار کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ ہم کہ عجیب کھیل ہے پیار کا میں نے خود محسوس کیا اسے یہ عجیب کھیل ہے پیار کا میں نے خود محسوس کیا اسے وہ جو لفظ میرے دل میں تھے وہ بیری دباں پہ آگئے شکریہ شیر 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 کے اسے میں آپ کو اسے ترسے کون ترسے بولتے ہیں لوگ جب کوئی ایک اچھا سا شیر بولے تو اسے بولے اچھا شیر ہے اس کے لیے جب بہت اچھا کو شیر بولتے ہیں تو اس کے لیے دو تین ویسے لفظ ہوتے ہیں ہم شاعرے میں جو بولتے ہیں کہتے ہیں یا کہتے ہیں بہت خوب یا کہتے ہیں مکرر یا کہتے ہیں پھر کہ یہ وہ تو وہ تو محفل کی بات ہوتی ہے نا میں تو محفل میں نہیں کہہ رہی جہاں محفل جمع جمع ہوتے ہیں لوگ شیر شائری کے وہاں باکشاہ باکشاہ دیکھا شیر شائری ہوتے ہیں خاص کر کے اردو زمان میں بہت لکھا ہوا ہے بہت جاستے پاکستان کے لوگوں کے پاس وہ اردو میں جو شیر شائری ہے اور جو دیکھا وہ جو نغمے لکھا گیا لکھتے ہیں لوگ نغمے لکھتے ہیں تو جیسے رفی شاہب نے گایا تو ایک کلاکار مطلب کوئی تو ہے جو اسے لکھتا ہے نا رفی شاہب تو یوں ہی تھرک آتے ہیں جی اپنے بنا کر کلاک ہاں سے کہیے ہنا میں کہنا چاہتا دیکھا صاحب گوزار جو ہے وہ بھی شیر شائری کہتے ہیں وہ بھی جگدید سنگھ کے گزلے لکھتا تھا جگدید سنگھ جو اب نہیں رہا تو ان کی غزل کافی غزل صاحب گوزار دے لکھے ہیں بس اسی طرح کلاکار جو ہوتا ہے کوئی بھی جس فیلڈ میں جس کا کوئی فن ہوتا ہے وہ اس میں جب کمال پہ پہنچتا ہے تو اس کمال میں کوئی بھی کام ہو وہ اس کا کلاکار ہوتا ہے یا اس میں مہان ہو جاتا ہے یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی چیز میں ہے کوئی چھوٹا سا بھی کچھ بڑا کام کرتا ہے تو وہ مان ہو جاتا ہے کلاکار ہوتا ہے یہ بہت گیاری باتیں سمجھتے ہیں اچھا اگر میں زرا سے یہ کر دوں آپ سے ہم نے ہمارے عشق کا ہم نے ہمارے عشق کا اظہار یوں کیا پھولوں سے پھولوں سے تیرا نام پتھروں پہ لکھ دیا پھولوں پہ پھولوں سے یہ لکھا ہے پتھروں پر اور ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے اتنا بھی اوپر جب جاتے نا کوئی پھر کبھی کبھی یہ بھی کہنا پڑتے ہیں پہلے اتنی بلندی پہ تم نے مجھے کیوں رکھا تھا پہلے اتنی بلندی پہ تم نے مجھے کیوں رکھا تھا گر کے ٹوٹ گیا ہوں اپنے کانج کے برطن کی کرا تب انچائی سے کو گرتے نا تو بہت چوت لگتی عبادت رب کی اور صورت یار کی ہو عبادت رب کی اور صورت یار کی ہو سجدر رب کا اور رسم پیار کی ہو آشکوں کے مذہب کیا آشکوں کا مذہب کا کہے کہنا کہے کہنا ذکر عبادت اور بات یار کی ہو اس کے لیے ایک چھوکی سی بات مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کوئی عبادت کر رہا تھا شخص تو اس کے آگے سے کوئی گزر گیا تو جب وہ اس نے اپنے عبادت کو ختم کیا تو اسے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں نہ عبادت کر رہا تھا تو میرے آگے بزرگے تو وہ کہتے ہیں تم کیا کر رہے تھے کہتے ہیں میں اپنے بھگوان اپنے خدا کے پاس کی عبادت کر رہا تھا تو کہتے ہیں میں تو ایک چھوٹی سے انسان کے عشق میں پاگل ہوں اور میں نے دیکھا نہیں تمہیں اور تم اتنے بڑے بھگوان اور خدا کے آگے ہوں اور تم دی کیسے میں سوش کیا میں تمہارے آگے ہوں آگے سے بھی نہیں کروں تو یہ عشق کی بہت اچھا آپ کو یہ اچھا سا میں تھوڑے سا ویش کروں گے آپ اچھا سے کوئی شیئر سنائیں گے تو پھر اب پروگرام دوسرا بیٹو کرنا جو لوگ نہیں شیئر سنگ چرتے ان کے لئے پھر مسکیل ہو جاتے ہیں انتظار کرنا ان کے مجھے مجھے جی اس نے سیکھ ہی لی اس نے سیکھ ہی لی وقت کی تقسیم کی اب وقت کی تقسیم کی اب وہ مجھ سے یاد تو آتا ہے مگر کام کی بات کام کی بات اچھی بات اچھی تھی ہے نا ڈیسائیڈ کے کام باتانا چاہیے نا اچھی ہم نے تو اس کی خواہشیں پورا کرنے کا وعدہ کر بیٹھے ہم تو اس کی خواہشیں پورا کرنے کا وعدہ کر بیٹھے ہمیں معلوم کیا تھا ہمیں چھوڑنا بھی اس کی خواہش ہے شکریہ بولے آپ نے لوگوں سن رہے ہیں اور کاریکرام فاہن ہی نستانی ریڈیو کی شام کے پروگرام ویکنڈ کے کاریکرام شام گیا راتری ہو چلا ہے اور اجنبی جی آن لائن ہے اور ایک دو جو شیر شائری شیر کے کہتے ہیں آپ سے ہمارے سننے والوں ایک اور کہتے ہیں تا کچھ سنگیت کے ورح ہم چلے اجنبی جی کتنے سر جکاؤ گے تو پتھر دیفتہ ہو جائے گا سر جکاؤ گے تو پتھر دیفتہ ہو جائے گا اکنا مچہ ہو اسے تو بے وفا ہو جائے گا وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اشت عبادت ہے اسے کھونے مد دینا بے وفائی گناہ ہے اسے ہونے مد دینا اگر اپنے بھی کسی سے پیار اگر آپ نے بھی کسی سے پیار کیا ہے قسم ہے قسم ہے اس پیار کو رونے مد دینا رونے مد دینا بہت پیار ہے بہت ایکوشش پر جائے ہوتا ہے لیکن جو روتا ہے جو کسی کو رولاتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ خود نہ روئے وہ خود بھی روتا ہے جو رولاتا ہے تو یہ بندگی خیالی بات کی ہے تو مجھے ایک شیر زیادہ آگیا بولو پیار جو عشق محبت جو ہے وہ بندگی ہے محبت بندگی ہے اس میں تن کا ملن مت مانگو محبت بندگی ہے اس میں تن کا ملن مت مانگو اسے چھو دیا جائے اسے خوجہ نہیں کرتے یہی تھا اب تک ہماری مہان کا لکار جو ہے اجنبی جی پیاری سی لادی لی سی اور تحدیل سے شکریہ گڑیا السلام علیکم خدا حافظ